بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسروں کا مزاق اڑانا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان جب پڑ جاتا ہے تو وہ اس برائی کو کرنے میں لطف حاصل کرتا ہے اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک جانب وہ گناہ کما رہا ہے اور دوسری جانب وہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے یہ مزاق انسان اس وقت اڑاتا ہے جب وہ دوسروں کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ وہ اس سے کم تر ہے ایک تو ہلکا پھلکا مزاق انسان آپس میں دوستوں کے ساتھ جاننے والوں کے ساتھ کرتا ہے اس میں اگر یہ اتمنان یقین ہو کہ اس سے کسی کی دلازاری نہیں ہو رہی تو ایک حد تک اس کا کرنا روا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بگر وہ مزاق اڑانے کا رویہ کہ جس میں آپ کسی انسان کی کسی ظاہری کمزوری کو کسی رویہ کو باقاعدہ نشانہ بنا کر ٹارگٹ بنا کر مزاق اڑائیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہ کرو لا يسخر قوم من قوم کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑائے اسائی یقون خیرم من ہو کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جو مزاق اڑا رہے ہیں ولا نساؤں من نسائن اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں اسائی یقون خیرم من ہنہ کیا خبر کہ وہ کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ مزاق اڑانے والیوں سے بہتر نکلیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے دوستوں کی مجالس میں بھی مذہبی گروہوں میں بھی سیاستدانوں کے اندر سیاستدانوں کے ماننے والوں کے اندر یہ انصر اتنا زیادہ ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی پناہ ماننی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ایسے کام کریں کہ جو سر تسر ہماری بربادی کے ہیں تائرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہو اور آپ اس وقت وہاں موجود ہوں تو آپ کیا کہیں اگر آپ کا اختیار ہے اگر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے تو آپ ان کو آرام سے سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ اس طرح کے کاموں کے نتیجے میں انسان اپنی نیکیاں کھو دیتا ہے اپنے اوپر برائیوں کو گناہوں کو لاتتا ہے اور اگر آپ کے اندر اتنی حمد نہیں آپ کا اتنا بس نہیں چلتا اتنی اتھارٹی نہیں تو کم سے کم خاموش رہیں اور یہ بات اپنے رویے سے کنبے کریں کہ آپ اس چیز کو انجوائی نہیں کر رہے اور کوشش کریں کہ ایسا مزاہ ایسا ہیومر آپ تو تلاش کریں کہ جس میں کسی کا مزاق نہ اڑایا جا رہا ہو بلکہ وہ ایسا ہیلڈی مصبت مزاق ہو کہ جس میں انسان لطف اندوز بھی ہو لیکن کسی دوسرے کی دلازاری نہ ہو ہمارے ہاں باقاعدہ گروہوں کے نام لیے جاتے ہیں ذاتوں کے نام لیے جاتے ہیں بعض مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کا مزاق پڑھایا جاتا ہے یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ تکبر کے ایک احساس کے تحت ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہوئے مذاق کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہایت محلق تباہ پن ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے رمضان کے مہینے میں اس کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے دور رکھے اللہ تعالیٰ سے دور رکھے